جب بلایت کے اقرار کے بغیر بلایتِ امیر الہمینین کے بغیر اسلام نہیں مکمل ہوتا تو ساہدِ اسلام کا مکمل ہوتا اللہ کہہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو دینِ اسلام ہے تبدو اللہ کے رسول مسلمان بنا کر گئے ہیں تبدو اللہ کے رسول نے اسلام دیا ہے مگر چہدہ سو سال کے بعد آج کسی سے بھی پوٹھا جائے کہ بھئی تم کون ہو تو وہ اپنے دین کا نام نہیں بتاتا اپنے مسئلہ کا نام بتاتا ہے تبدو کیجئے گا تو بھئی آخر دین کے اتنے ٹکڑے ٹکڑے کیسے ہو گئے دین کے اتنے حسے کیسے ہو گئے بھئی میں کلکتے سے چلا تھا مجھے مندلی آنا تھا تبدو کیجئے گا مثلا مان مجھے میں پین سے آ رہا تھا جسے ہی مندل میں بھین بھاپن ہوں ایک جگہ پہ گاری رکھی میں نے لوگوں سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے کامولانا اس کو باندھوا کہتے ہیں پھر سوشن پی گاری آگے بڑھی پھر ایک جگہ پہ گاری رکھی میں نے لوگوں سے پوچھا بھائی اس جگہ کا نام کیا ہے کامولانا اس کو سنٹاکروز کرتے ہیں پھر گاری آگے بڑھی پھر ایک جگہ پہ رکھی میں نے لوگوں سے پوچھا بھئیس جگہ کا نام کیا ہے کامالانا اس کو کورلا کہتے ہیں پڑھ گاری آگے بڑھیں پیرے جگہ پرکی کہاں پہ لوگوں سے پوچھا بھئیس جگہ کا نام کیا ہے کامالانا اس کو ممرا کہتے ہیں اب میں پریشان ہو گیا میرے ساتھ کے مسافر کہنے لگے ممالانا پریشان کیوں ہو رہے ہوئی کارے مجھے آنا تھا ممبئی مگر جب یہاں لوگوں سے پوچھ رہا ہو کوئی سے ممرا بتاتا ہے کوئی سے سانٹا کروز بتاتا ہے کوئی سے باندرہ بتاتا ہے کوئی سے پوریا بتاتا ہے میرے سمجھ میں بات آ گئی کہ اسٹیشن ایک ہے اسلام کوئی اس کو سننی بتاتا ہے یا کوئی برانی بتاتا ہے بھائیس اسٹیشن ایک ہے دین ایک ہے دین اسلام پوری توجہ کیجئے گا اِنَّت دینہ اندلہ ہی اسلام اللہ کے نبیر کو دین ہے تو دین اسلام ہے تو بھائی جب نبی اسلام ٹھو کر گئے ران ایک کتاب ایک اسلام ایک شریعت ایک نبی ایک رسول ایک اللہ ایک تو پھر فرتے اتنے کیسے بن گئے مسلمان آج اتنے حصوں میں دوائیٹ کیسے ہو گیا کچھ تو گربری ہوگی نہ پوری پرگو کچھ تو گربری ہوگی ہے چودہ سو افثان میں تو ناوز دلیا گربری کہاں پر ہوئی یا اگر گربری ہو پی دین میں دم ہو پی جب اللہ دیتا کچھ اور ہم نبی پہنچاتے کچھ اور ناوز دلیا حکمت ہے نستفر اللہ اگر دین میں گربری تو تب ہوتی نہ بگیا جب اللہ دیتا کچھ اور نبی پہنچاتے کچھ اور اب نول بھی کہنے لگا شبید علی وادسی ایسی بات مت کرو کافر ہو جاؤ گے اسلام سے نکل جاؤ گے میں نے کہا ملا تو بتاؤ تو صحیح کہ دین میں گربری کہاں سے آئی کہ خبردار یہ جملہ مت کہنا جیسے اللہ نے دین دیا ہے نبی نے دین ویسے ہی پہنچایا ہو میں نے کہا تو پھر گربری کیسے ہوئی کہاں کیسے ہوئی میں نے کہا بیچ میں ایک میڈیٹر تھا توجہ کیا گا بیچ میں ایک میڈیٹر تھا جس کا نام ہے جبریل امیر میں نے کہا ناؤ زب اللہ تو کیا گربری وہاں سے ہوئی ہے کیا جبریل نے اللہ سے لیا کچھ اور اور نبی تک پہنچایا کچھ اور پری توجہ کہنے لگا مولی خبردار مولانا جبریل کے بھی خلاص مت کہیے گا کافر ہو جاؤ گے توجہ جبریل نے جیسے اللہ سے آلتیں نہیں نبی تک ویسے یہ کام پہنچایا میں نے کہا تو وجہ کیا ہے گربری کیوں نہیں ہوئی کہ مولانا وجہ یہ ہے کہ جبریل ہے موسوم اور موسوم سے گربری نہیں ہوتی میں نے کہا بات سمجھ میں آگری اگر باد رسول مسلمانوں نے موسومیوں سے دین لیا ہے تھا موسومی نہیں ہوتی موسومی آمی آمی آمی... موسیقی موسیقی یا رسول اللہ میرے ہائی داری یا علی یا علی اللہ علی اللہ علی اور اگر شرامت رکھیں یا علی مدد کہنے والوں کو تو بعد تو شمج میں آگئی نا کہ اگر نبی کے بعد بھی ان معصوموں سے لیا گیا ہوتا ہے تو آج دین میں گھر بڑی نہیں ہوتی ارے آج 2400 سال کے بعد پاکستان میں بیٹھ کے منافق بھر بھر ٹھوپ رہے کہ اہلِ بیٹھ معصوم نہیں تھے حالکہ آیتِ تطہیر کی گواہی موجود ہے تیتیسوے سورے کی تیتیشوی آیت کی گواہی موجود ہے اللہ جس کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے اللہ قرآن میں جس کی سمت کا اعلان کر رہا ہے آخر وجہ کیا ہے کہ چودہ سا پرش بار بھی مولوین ہشتیوں کو معصوم نہیں مانتا وجہ یہ ہے کہ اگر آلِ محمد کو معصوم مان لیا تو پھر مسلمان دین ملنا سے نہیں موتا سے لے گا